بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آلو ٹیماتر اور شملہ ملٹ کی سبزی بنا رہی ہوں بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اور بہت ہی مزیکی بنتی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے لئے میں نے آدھا کپ تیل لیا ہے اس میں میں آدھا ٹی سپون زیرہ ڈال دوں گی اس سے زیرہ ڈال ہوگا تو میں لہسن ڈال دوں گی چار جوے لہسن کے ہیں چار جوے لہسن کے کاٹ کے ڈال دیئے اس کو ہلکا سا گولڈن کلرکہ کریں گے چار پہ سوکھی گولڈ مرچے ڈال دوں گی یہ ہلکا لال ہو گیا ہے گولڈن کلرکہ ہو گیا ہے اس میں میں یہ کڑی پتہ ڈال دوں گی اور یہ تین ٹیماتر ہیں ان کو موٹے موٹے سلائس کر لیے یہ ڈال دوں گی یہ جلدی گھل جاتے ہیں موٹے موٹے کاٹنے سے دو منٹ کے لیے میں اس کو ڈھک دوں گی دیکھیں ہمارے ٹیماتر کتنے سوفٹ ہو گیا ہے بغیر پانی کے ان کے چھلکہ بھی اتر گیا ہے اوپر سے اب میں ٹیماتر کے چھلکے ہٹا دوں گی سب سے جو اتر جائیں گے ہٹا دوں گی یہ اچھی طرح گھل گئے ٹیماتر میں نے جتنا ہو سکر ان کے چھلکے ہٹا دیے جو نظر آ رہے تھے موٹے موٹے اب میں اس میں مسائلے ڈالوں گی ایک ٹی سپون لال میرچ پورڈر آدھر ٹی سپون ہلڈی پورڈر ایک ٹی سپون کٹیوی لال میرچ ایک ٹی سپون بھر کے دھنیا پورڈر ابھی تک میں نے پانی بلکل بھی نہیں ڈالا اس کے اندر اب یہ پانچ آلو لیے ان کو کٹ لیا تھا میں نے اس میں ڈالوں گے چاول کے ساتھ چپاتی کے ساتھ ہر ٹیس کے ساتھ مزے کی لگتی ہے سبزی بنیوی اس میں ہری مرچے کٹ کے ڈالوں گی پانچھے یہ چھوٹی والی میں نے ہری مرچے لیے نمک رہ گیا نمک نہیں ڈالا میں نے ہر بضائقہ نمک میں ایک ٹی سپون ڈال رہی ہوں بعد میں ہم چیک کر لیں گے اگر ضرورت پڑی تو اور ڈال لیں گے اس میں آدھا گلاس پانی کا ڈالوں گی میں اب میں یہ پانی ڈال لیں گے میں گل آنے کے لیے آلو بس جب یہ آلو گلنے کے قریب ہوں گے تو میں اس میں شملا مرچ کٹ کے ڈال دوں گے شملا مرچ آپ اپنے مرضی سے لے سکتی ہیں ایک دو جتنا آپ کو پسند دو میں نے درمیانی ہچ کر دیے اس کو گلنے تک پکاؤں گی یہ آلو ہو گئے اب میں اس میں شملا مرچ ڈال دوں گی شملا مرچ آپ اپنے ساپ سے ڈالیں جتنی پسند کرتے ہیں لیکن شملا مرچ اس میں بہت مزے کا دائقہ دیتی ہے جب اس کی آنچ دیس کر دوں گی میں تک کہ یہ ہو جائے اس کو پھر پانچ منٹ کے لیے ڈھکوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تیار ہو گیا ہے اب میں آدھا ٹی سپون گرم مسالہ اور یہ ہرہ دھنیا ہے آدھا اس میں ڈالوں گی آدھا گارنش کے لیے رکھوں گی اس میں ڈال دیا ہے اس کو ہلکا سا مکس کریں گے آپ اس کو چائے بھوناوہ رکھیں چائے پانی ڈال کے اس کا ذرا سا گریبی رکھیں لیکن چاولوں کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے ابلے میں چپاتی کے ساتھ چاولوں کے ساتھ اس تیار ہو گئی ہے اب میں آپ کو اس کو نکال کے دکھاتی اب میں ذرا سے اس پہ گارنش کروں گی ہرہ دھنیا کی بہت ہی مزے کی ٹیسٹی چیز ڈج بنی ہے یہ اس کو ضرور آپ ٹرائی کیجے گا بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ اس کو ضرور ٹرائی کیجے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ و خیر